بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچوں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنا نیکس لیکچر جو ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں اور آج ہم پڑھیں گے رینک اور نویلٹی کے بارے میں تو سب سے پہلے ہم ان کی دیفنیشن کو ڈسکس کریں گے کہ رینک کیا ہے اور نویلٹی کیا ہے دی کومن ڈیمینشن آف دی رو سپیس اینڈ کولم سپیس رو سپیس اور کولم سپیس آف آر میٹرکس اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے پاس آر بیٹری کوئی میٹرکس ہو اے بی سی دی تو رو سپیس وہ ہے جس میں اس کی روز کو ہم ویکٹر نوٹیشن میں لکھیں اور کولم سپیس وہ ہے جس میں ہم اس کے کولمز کو ویکٹر کی فارم میں لکھیں تو یہ نیچے والی جو میٹرکس میں نے لکھی ہے یہ ہمارے پاس ویکٹر کولیکشن ہے کولم سپیس اور یہ ہے رو سپیس مزید ایک اور چیز آپ کو بتانی ہے دیمنشن سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی میٹرکس لیٹس پوز یہ میرے پاس میٹرک ہے اے بی اور زیرو سی ڈی زیرو زیرو ای زیرو اب یہاں سے رو سپیس اور کولم سپیس اگر ہم بنانا چاہ رہے ہیں تو رو سپیس میں صرف وہ والی روز آئیں گے جو نون زیرو ہوں جن کے تمام ایلیمنٹس نون زیرو ہوں گے وہ ہمارے پاس رو سپیس میں نہیں آئے گا اب یہ دیکھیں فرسٹ رو ہے اس میں ایٹ لیسٹ ایک دو نمبر جیسی ہیں جو نون زیرو ہیں اس میں بھی دو نمبر ہیں سیمیلرلی اس میں بھی دو نون زیرو ہیں تو یہ ساری یہ والی رو بھی ہمارے پاس یہاں پر ویکٹر میں آئے گی سیکنڈ رو بھی سیکنڈ ویکٹر بنے گی اور تھرڈ رو تھرڈ ویکٹر بنے گی لیکن جب کولم وائز دیکھیں تو دیکھیں فرسٹ کولم سیکنڈ کولم لیکن تھرڈ کولم جو ہے یہ ٹوٹل زیرو آ رہا ہے تو تھرڈ کولم کو ہم ویکٹر سپیس میں نہیں لکھیں گے کولم ویکٹر سپیس میں تھرڈ کولم یہاں نہیں آئے گا صرف ٹو کولم آئیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیمنشن ہمارے پاس ہے یہاں پر اور اب اس دیمنشن کو ہم لکھیں گے یہاں پر رینگ کی فارم میں جیسے دیکھیں ابھی جو میٹرکس میں نے لکھی اس میں کتنی نون زیرو روز تھی تھری سو اس کا رینگ بھی کیا ہے تھری اور جو کولم وائز دیکھیں تو کولم وائز میرے پاس کتنی کولم جو تھے نون زیرو تھے وہ جس ٹو تھے تھرڈ کولم زیرو تھا اس لیے اس کا رینگ اگر دیکھا جائے کولم سپیس کے کورڈنگلی تو وہ آئے گا ٹو دی ڈیمینشن آف دی نل سپیس آف اے اس کار دی نویلٹی نل سپیس یعنی جتنے روز یا جتنے کولم ہمارے پاس زیرو آئیں گے ان کی تعداد ہوگی ہمارے پاس نویلٹی اب یہ دیکھیں میرے پاس ابھی جو میں نے آپ کو ایکزامپل دی اس میٹرکس کی اے بی سی ڈی یہاں زیرو میں نے لکھا تھا اے اور یہ زیرو اب دیکھیں جب اس کو رو وائز لکھیں گے تو تمام روز ہی نون زیرو ہیں سو نویلٹی آگے یہاں پر زیرو لیکن جب کولم وائز دیکھیں تو ایک کولم زیرو آ رہا ہے سو کولم وائز اس کی نویلٹی آ جائے گی ون اور رینگ رینگ پلاس نویلٹی is equal to order of that matrix اگزامپل کو بھی study کریں گے جب میں exercise کرواؤں گی تو یہ بعد میں آپ دیکھ لیجئے گا ایک چھوٹی سی چیز یہاں سے ایک اور میں آپ کو recall کروا دوں یہاں پر یہ matrix جو ہے یہ change کر دی ہے linear equation میں ٹھیک ہے تو اب یہاں پر دیکھیں unknown variables کتنی ہیں 6 یہاں سے ان دونوں کو matrix notation میں change کریں گے matrix notation سے اس کو row operations apply کرتے ہوئے reduce echelon form میں change کریں گے تو finally اس کا یہ solution آ جائے گا ہمارے پاس جس میں ان کی values let کرنا پڑے گی ہمیں تو دیکھیں جتنے variables ہمیں یہ let کرنا پڑیں گے یہی ہمارے پاس number of nullity بھی ہوگی ٹھیک ہے یعنی اگر ہم اسے properly solve نہیں کرتے ہم رینگ رینگ نمبر میں آ جائے گا اور جتنی values کو ہم ایسے let کریں گے وہ ہمارے پاس nullity cases میں آئے گا ٹھیک ہے number of parameters r, s, t, u یہ ہمارے پاس کیا ہے number of parameters اور یہ فارمولا ہمارے پاس unknown variables minus parameters is equal to rank of that matrix اسی طرح یہ فارمولا ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں number of non variables minus rank is equal to number of parameters maximum rank is equal to this آپ نے یہ فارمولا یاد رکھنا ہے کہ کسی بھی matrix کا rank جو ہے وہ کس کے equal ہو سکتا ہے where m denotes number of rows and n denotes number of columns ہمیشہ جو rank ہے وہ number of column اور number of rows دونوں میں سے جو چھوٹا number ہوگا let's suppose m 2 ہے اور n 3 ہے ٹھیک ہے تو ان دونوں میں سے چھوٹا کیا ہوا 2 تو rank ہمیشہ اس 2 سے جو ہے وہ اس condition کو satisfy کرے گا rank ہمیشہ اس number سے بھی چھوٹا ہوگا یا اس number کے equal ہوگا یہ فارمولا آپ کو پہلے بتا دیا کہ rank plus nullity ہو تو is equal to n آئے گا یہ ساری important باتیں جو ہیں major وہ میں یہاں سے بتا رہی ہوں تا کہ آپ کو question solve کرنے میں help ہو اب یہ theorem دیکھیں if ax is equal to b is a consistent linear system of m equations in n unknowns یعنی n equations ہیں اور unknown variables کتنے ہیں n ٹھیک n unknown variables ہیں مارے پاس اور equations m آ رہی ہیں اور system کیا ہے in sorry consistent جو ہے وہ system ہے ہمارے پاس consistent and if a has rank r then the general solution of the system contains n minus r parameters n کیا ہے number of parameters یہ اوپر جو example لکھی ہوئی تھی اسی سے میں نے آپ کو یہ formula explain کر دیا کہ یہ آپ کو parameters اس طرح سے کس formula سے find out کرنی ہے یہاں پر ایک اور موٹر چیز ہے وہ آپ کو بتا دوں بس وہ last ہے پھر ہم اپنی exercise start کریں گے row space of a row space of a transpose column space of a column space of a transpose null space of a null space of a transpose ان میں سے کوئی چیز آپ سے پوچھ جا سکتی ہے تو اس حوالے سے ہم تھوڑا سا discuss کر لیں کسی بھی matrix a میں سے row space find out کر نی ہے تو وہ کیسے کرنی ہے آپ نے a matrix کو reduce echelon form بناتے ہوئے solve کرنا ہے اور جتنی non zero آپ کے پاس rows آئیں گی ان کو آپ نے vector form میں لکھ لینا ہے وہ آپ کی row vector بن جائے اور اس کی تعداد ہو گی آپ کی dimension اور row space of a transpose جو ہے وہ آپ نے پہلے a transpose لے لینا ہے پھر آپ نے اس reduce echelon form میں change کرنا ہے یا simple بلکہ reduce میں نہیں آپ echelon form میں change کر لیں اس کو جتنی non zero rows آئیں گی وہ آپ کے پاس row space ہوگی a transpose کی اسی طرح column کے لیے دونوں کے لیے same condition ہے اور null space of a کیا ہے جب آپ row space of a find out کر لوگے تو جتنی rows آپ کے پاس zero آئیں گی وہی آپ کی nullity کی dimension ہوگی null space کی dimension ہوگی جتنی rows آپ کی zero آئیں گی اسی طرح a transpose کی nullity کیا ہوگی rank of a transpose find کرنے کے بعد جو آپ کے پاس total zero rows آئیں گی وہ آپ کی ساری dimension ہوگی ان کی counting کر لیں وہ تعداد آپ کی dimension ہوگی a transpose کی nullity میں اب null space کے accordingly اس کی space کیسے find out کرنی ہے وہ ایک question میں آپ کرواؤں گی اسی میں میں آپ کو بتاؤں گی ٹھیک ہے وہ تھوڑا لمبا process ہے rank of a is equal to rank of a transpose اور یہ proof چھوٹا سا نیچے rank of a is equal to row vector تعداد اس row vector کی dimension is equal to column of the transpose of a اور column space of a transpose is equal to rank of a transpose so یہ rank اس چیز کے equal آگیا یہ ایک important formula آرہا ہے یہ ایک 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 a is n m by n matrix rows کتنی ہیں m اور column کتنے ہیں n یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اب ذرا آگے والی important باتیں میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں سے اور جب آپ نے transpose خیلی find out کرنا ہے تو آپ نے number of rows کیونکہ transpose میں rows جو ہے وہ column میں convert ہو جاتے ہیں so m minus r بنا کے آپ نے اس کی dimension find out کر لیں اب یہ exercise ہے verify the rank of a is equal to rank of a transpose آپ نے simply کیا کرنا ہے اس a matrix کو change کرنا ہے row operations apply کرتے ہوئے echelon form میں echelon form آپ کے پاس کیا ہوتی ہے first non zero entry آپ کی ضروری طور پر one ہونی چاہیے باقی leading numbers جو نیچے آتے ہیں ان میں زیادہ سے زیرو ہونے چاہیے یہاں کم زیرو ہو جیسے جیسے نیچے increase کرتے جائیں وہاں زیرو کی تعداد بھی بھڑتی جائیں اس طرح سے solve کرنا ہے پھر آپ چیک کرنا ہے کہ اس میں non zero rows کتنی ہیں جتنی non zero rows آئیں گی وہ آپ کا rank ہوگا ان کی تعداد رینک ہے اور پھر آپ نے transpose کے لئے بھی solve کرنا اس کا transpose لے لیں اور پھر transpose کو آپ نے اسی طرح form میں change کرنا ہے اور form میں change کرنے کے بعد اسی طرح سے non zero rows کی تعداد جو ہے وہ آپ کا rank ہوگا find the rank and nullity of the matrix then verify the values obtained simple find out یہ کرنا ہے rank personality find out کرنی ہے procedure وہی آپ نے ان پہ apply کرنے صرف a b c کے لئے اس کو solve کی جائے گا باقی solve کرنے کی ضرورت نہیں سپیس آف اے نل سپیس آف اے اینڈ نل سپیس آف اے ٹرانسپوس کولم سپیس آف اے ٹھیک ہو گیا یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس رینک کیا آ رہا ہے اس کا رینک آ رہا ہے فور ابھی ہم نے دیکھا کہ دیمینشن آف رو سپیس آف اے اس ایکوال ٹو دیمینشن آف کولم سپیس آف اے نل سپیس ہم کس طرح سے فائنڈ آؤٹ کرتی ہیں آرڈر مائنس رینک اس ایکوال ٹو نللٹی یہ آگیا زیرو اور اب نل سپیس آف اے ٹرانسپوس فائنڈ آؤٹ کرنا ہے ہم نے اے ٹرانسپوس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے اس نمبر کو لینا ہے n کو n مائنس رینک آف ٹی میٹریکس اس ایکوال ٹو زیرو سو یہاں پہ بھی یہ کیس زیرو آ گیا اب ہم چیک کرتی ہیں یہ جو ڈیفرن نمبر آ رہے ہیں انہیں فائیف بائی ملٹی پلائی بائی نائن اور رینک آ رہا ہے ٹو سو نمبر آف روز ہیں فائیف مائنس ٹو اس ایکوال ٹو تھری یہ آگے ہمارے پاس نل سپیس آف اے کے لئے ایلیمنٹ اور اب ٹرانسپوس کے لئے فائنڈ آؤٹ کریں تو نائن مائنس ٹو اس ایکوال ٹو سو اور ایک اور بات امپورٹنٹ اب کولم کے لئے تو کولم کے لئے بھی ہم اس ایکوال ٹو ٹو ہی کنسیڈر کریں گے یہاں پہ کوسسن نمبر فائیف بھی کوسسن نمبر فور کی طرح ہی سولف کرنا ہے یہاں سے یہ آگیا رینک تھری اور فائیف مائنس تھری یہاں سے فائیف یہ والا اور تھری یہ رینک والا اس ایکوال ٹو یہاں پہ یہ نویلٹی آگئی اور یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر تھری یعنی مینیمم ویلیو ہمیشہ رینک آتی ہے تو مینیمم ویلیو تھری یہاں پہ رینک اور اب نویلٹی فائیف آگئی کرنی ہے ہم نے سو این یعنی یہ بعد والا نمبر تھری مائنس تھری ایکوال ٹو زیرو یہاں پر دیکھیں یہ بی پارٹ سمپل اس کا رینک اگر فائن کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے دیکھیں اس تو یہاں پہ بھی ہمیں ٹو کومن لینا پڑے گا زیرو مائنس ون بائی ٹو اور باقی سارے الیمنٹس زیرو فردر اب یہ سوالف نہیں ہو سکتی تو اب یہاں پر دیکھیں نون زیرو روز کی تعداد کتنی ہے ایک سو رینک اس ایکوال ٹو ون اور زیرو روز کی تعداد کتنی ہے ٹو سو نیلٹی آگیا ہمارے پاس ٹو یہ ہمارے پاس اس کا آنسر ہے آپ نے اسی طرح باقی والے کوسٹن بھی سوالف کرنے کچھ اور بھی آپ نے پوچھنا ہو تو وہ آپ ضرور کومنٹ میں پوچھ لیجئے گا ہمارے پاس فمکتنی ہے ہمارے پاس فمکتنی ہے فمکتنی ہے فمکتنی ہے روز کی جوز کی جواز ازیو خیلی ellas کچھ alle ازیو وbij ی within ARE مثل ه اسیو 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 the element b with the element a یعنی function b سے a کی طرف ایک اس طرح کا کسی بھی way میں associate ہو جائے then we write b is equal to f of a we say that b is the image of a under f اور f of a is the value of f at a یعنی یہاں پر ایک چھوٹا سا اور بھی add کر سکتی ہیں b is the یعنی f of a is the value of f at a اب اسی definition کو تھوڑا سا extend کریں گے اپنے ایک نئے result کے لیے جس میں ہم elements کی بجائے vectors کو use کریں گے if v and w are vector spaces and if f is a function with domain v and co domain co domain کو ہم range بھی کہہ سکتے ہیں then we say that f is a transformation from v to w or that f maps v to w function کی definition میں a اور b کہاں سے لیے جاتے ہیں کسی بھی set سے اور یہاں پر جو elements آئیں گے وہ vectors سے آئیں گے اور جہاں سے بھی ہم نے وہ لینے ہیں وہ خود وہ sets خود بھی vector spaces ہونے ضروری ہیں اب ان سے related کچھ questions جو ہیں وہ کچھ definitions اور کچھ important چیزیں وہ یہاں سے کر کے پھر ہم اپنی exercise کے طرف جاتے ہیں یہ میرے پاس ایک collection ہے functions کی جو جو vector space کے elements کو generate کرتی ہے اور w کے elements جو ہے وہ آ جاتے ہیں اس کی definition کو بھی اوپر سے بھی دیکھ لیں تھوڑا سا دو vector spaces ہم لے رہے ہیں v اور w اور v کے elements لے لیے ہم نے یہاں پر یہ x1 2 3 up to son xn اور f1 function ایسا ہے جو ان elements کو map کرواتا ہے w1 کے لیے اور f2 ایسا function ہے جو اسے map کرواتا ہے w2 کے لیے اسی طرح یہ تمام آگے والے function بھی different elements کو generate کروارے ہیں اب اس ساری mapping کو ہم اس طرح سے describe کریں گے یہاں پر اور یہ transformation اس طرح سے لکھی جائے گی t is the transformation اب ان تمام function کو ایک new transformation کا نام دے رہے ہیں transformation from rn to rm rn میں یہاں کیوں لکھا کیونکہ یہ دیکھیں یہ ان کی تعداد کتنی ہے rn آرہی ہے یہ کس کے elements ہیں rn کے اور یہ کتنی ہیں یہ total m ہے سو یہ جو ہے یہ r سے belong کرتے ہیں rm سے یہ تمام elements different functions کے لیے map کرتے ہیں ان elements کو ٹھیک ہو گیا definition کی ایک چھوٹی سی clip آپ اپنے ذہن میں رکھو گے کہ یہ elements بار بار different functions کے لیے ان elements کو generate کریں گے یا map کریں گے اب یہاں پر یہ دیکھیں یہ دونوں different ہیں rn rm یہاں پر r2 بھی ہو سکتا ہے اور r2 جو ہے وہ map کروا سکتا ہے r3 کو اسی طرح r3 map کروا سکتا r2 کو یا r4 بھی map کروا سکتا ہے r2 کو اسی طرح different functions جو ہیں sets rn جو ہیں وہ map کروا یں گے اپنے ہی جیسے کسی اور r والے set کو اب دیکھیں اسی طرح یہ سارے جو elements ہیں یہ matrix notation میں کیسے لکھیں گے یا یہ ہمارے پاس linear combination میں کیسے لکھا جائے گا سارا data وہ یہاں پہ پڑھیں گے اب یہاں پہ دیکھیں ایک function اگر x1 x2 elements کو لے کے کچھ map کرواتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں changing کسی نہ procedure سے آئے گی ہم let کر لیتے ہیں کہ یہ ویکٹر کی بات کر رہے ہیں ہم اس میں ساری تو ویکٹر میں کیا ہوتا linear combinations ہوتی ہیں linear combinations ہوتی ہے addition ہے multiplication ہے صرف یہ دو steps تو یہاں پر ہر element کے لیے ان ہی elements کو لیتے ہوئے ہم نے linear combinations بنا دی for different aij aij میں نے اس لیے کہا کہ ij جو ہے وہ different ہیں یہاں 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 یہ سارے different ہیں اب اس کو metric notation میں لکھیں تو کیسے constant coefficients ادھر اور x variables ادھر ٹھیک ہو گیا اور جس سے ہم مزید precise کر کے ایسے لکھ سکتے ہیں w is equal to ax یہاں پر دیکھیں transformation ہے یہ r4 سے r3 کی طرف transformation میں دیکھیں اس میں domain کیا ہے اس کی 4 elements اور range کیا ہے 3 elements تو دیکھیں 1 2 3 4 4 elements یہاں آگئے اور r3 کے accordingly 3 elements یہ properties آپ یاد رکھی گا تاکہ آپ نے solve کرنے ہو تو آپ کو پتا ہو کہ properties کا use کیسے کرنے transformation of a null element is equal to null transformation of any scalar multiplication is equal to scalar multiplication of that transformation sum of two vectors is equal to transformation of their separate transformations sum of their separate transformation and and this subtraction also if two vectors combined then separate subtraction of that transformation موسیقی ایکسرسائیس 4.9 فائنڈ ڈیو میین اور کوڈ ڈیو میین ہم نے اس کے بارے میں بتانی ہے تو فرس جتنی سائز ہے جتنا سائز آ رہا ہے یہ آ جائے گی مارے پاس دومین آر 3 سوری یہ آرڈر آ رہا ہے مارے پاس اے کا سوری یہ آرڈر ہے اے ہیز آرڈر 3 بائی 2 سو یہاں پہ یہ number of rows ہیں اور یہ number of columns ہیں تو number of columns کے accordingly آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ نے اپنی domain consider کرنی ہے اور جتنا size ہوگا column کا اتنی ہی آپ نے اس کی power consider کر لینی ہے اور اب اسی طرح یہ 3 آ رہا ہے تو 3 آپ کے پاس آپ کی code domain یعنی range ہے آپ نے R کی اتنی ہی power consider کر لینی ہے اب یہ باقی والی matrix کے لیے بھی آپ نے اسی طرح سے solution کر لینا ہے question number 2 بھی same اسی طرح ہے question number 3 میں آئے if transformation x1 x2 is equal to this یہ دیکھیں یہ ایک element ہے یہ comma یہ second element اور یہ third element then the domain of T is and the core domain یہاں پر دیکھیں کتنے elements آ رہے ہیں ہمارے پاس 2 تو domain کیا آئے گی ہمارے پاس R2 یہاں پر کتنے elements آ رہے ہیں 1,2,3 so core domain is equal to R3 اب further question ہمیں یہ کیا جا رہا ہے T is core domain of T is the image of x is equal to 1 minus 2 under T is this اب image find کرنا ہے تو بہت easy method ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے simple x1 آپ نے اس جگہ پر x1 کی جگہ پر یہ first element enter کر دینا ہے x2 کی جگہ پر یہ second element enter کر دینا ہے اور اب یہی calculation یہاں کرنا ہے x1 کی جگہ پر 1 اور 2 کی جگہ پر second element پھر کومہ پھر minus x2 ہے so minus into minus plus 2 آ گیا یہاں پر پھر یہاں پر 3 x1 ہے x1 کی جگہ پر 1 آ جائے گا تو یہ آ جائے گا just 3 تو یہ total answer آیا ہمارے پاس minus 1,2 اور 3 یہ calculation آپ کا answer ہے if transformation یہ third question کی بات ہو رہی ہے ابھی then domain of T and core domain and transformation تو یہاں پر دیکھیں domain میں کتنے elements آ رہے ہیں 1,2,3 so r3 اس کی domain ہے اور core domain میں کتنے elements آئیں گے 1,2 so اس کی core domain آئے گی ہمارے پاس r2 اب رہ گی بات اس کے image کی تو اب اس کا image find out کرتے ہیں x1 کی جگہ پر 0 x2 کی جگہ پر minus 1 x3 کی جگہ پر 4 یہاں پر بھی same way calculation x1 کی جگہ پر میں نے 0 لکھا اور x2 کی جگہ پر minus 1 apply کرنے سے یہ میرے پاس minus 2 آ گیا اور next ہے میرے پاس x1 0 اور پھر minus x2 ہے تو یہ آ جائے گا میرے پاس plus 2 so answer ہوا اور اس کا minus 2 and plus 2 بس یہ answer ہے 4 کا use نہیں ہوا کیونکہ ہماری اس transformation میں کہیں پہ بھی x3 ہی لکھا ہوا تھا so ہم اس کو یہاں پہ بھی شامل نہیں کریں گے in each part question number 5 ہے find the domain and core domain of the transformation defined by the equations and determine whether the transformation is linear یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارے پاس w1 w2 two vectors آ رہے ہیں so یہ ہمارے پاس بنے گی so r square آ گیا ہمارے پاس code domain اور 1 2 3 3 elements آ رہے ہیں یہاں پہ so domain آ گئی ہے ہمارے پاس 3 اور ایک اور بات ہم نے بتانی ہے linear یا non-linear تو یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے in equation میں آپ کے پاس ہر variable separate اور اکیلا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہر element separate بھی ہے اور اکیلا بھی ہے تو یہ آپ کے پاس linear ہے لیکن b part میں یہ combine ہو گئی ہیں تو یہ آپ کے پاس non-linear ہے چاہے scare بھی آئے گا تو بھی آپ کے پاس یہ non-linear کی condition ہی بنے گی question number six in each part determine whether t is a matrix transformation سمپل matrix transformation وہ transformation ہوتی ہے جس میں ہمارے پاس ہمارے variables کے ساتھ کچھ بھی constant numbers add نہ ہو رہے ہوں ٹھیک ہو گیا اگر ہمارے پاس اس طرح کی addition کے results available ہوں گے تو یہ matrix transformation نہیں ہوگی جیسے دیکھیں ہمارے پاس یہ بھی transformation ہے یہ بھی ہے ہمارے پاس لیکن یہاں پر x square آگیا x square یا y square اس طرح کی conditions ہوں تو وہ بھی ہمارے پاس matrix transformation نہیں ہوتی یہ result میں دیکھیں یہاں پر y plus 1 constant add ہو رہا ہے لہٰذا یہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے matrix transformation 7 میں دیکھیں simple 0000 کو ہم consider نہیں کریں ٹھیک یعنی constant consider نہیں کریں یہ ہمارے پاس simple 00 جب بھی transformation آئے کہ یہ obviously matrix transformation ہوگی یہاں پر یہ دیکھیں 1 1 آرہا ریزلٹ میں ہمارے پاس کوئی بھی constant single number ایسے نہیں ہونے چاہئے اگر ہوں گے تو یہ matrix transformation نہیں ہوگی c میں دیکھیں ہمارے پاس کچھ بھی constant number add نہیں اور اگر add ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ variable بھی ضرور ہے اس لئے یہ بھی ہمارے پاس transformation ہے اس میں y square آگیا یہ بھی cancel ہوگا اس میں minus 1 آرہا یہ بھی cancel find the standard question number 8 find the standard matrix for the transformation defined by the equations standard matrix ہم نے بنانی ہے یہاں پہ تو اس میں ہم کیا کریں گے ایک matrix بنے گی ان کے coefficients کی اور ساتھ یہ variables اس میں جو coefficient matrix بنے گی وہ ہی ہمارے پاس standard matrix تھی جو coefficient matrix بنی تھی وہ ہی ہمارے پاس standard matrix تھی separately ایک کا نام دے کے اور نیچے لکھ دیں کہ this is standard matrix یعنی دونوں میتھڈ سے ہم نے اس کا آنسر بتانے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ x1 کی جگہ پر پوٹ کر دیں مائنس 1 x2 کی جگہ پر پوٹ کر دیں 2 اور x3 کی جگہ پر پوٹ کر دیں 4 ٹھیک ہے یہ پہلا نمبر و1 آ جائے گا اور و1 is equal to ہوگا آپ کے 3 کی equal اسی طرح آپ جب x1 2 3 یہاں پوٹ کریں گے تو و2 کا آنسر آئے گا مائنس 2 اور و3 کا آنسر آئے گا مائنس 3 یہ ہو گیا directly method اب ہے next ہمارے پاس by matrix multiplication تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے simple اسی standard matrix کو لینا ہے 3 2 minus 1 اور اسے آپ نے multiply کروا دینا ہے transformation vector سے ٹھیک ہے بچو اس کی multiplication کرو گے آپ تو آپ کے پاس easily یہ ویلا آنسر جو ہے یہ آ جائے گا چیک کر لیں پہلا نمبر minus 3 plus 10 minus 4 is equal to positive 3 تو یہ پہلا نمبر آ گیا آپ کا یہ matrix کی طرح آپ نے multiply کروانا ہے اس کو question number 10 ہے find the standard matrix یعنی آپ نے یہاں بھی standard matrix بنانی ہے for the operator t defined by the formula تو standard matrix آپ نے کیسے بنانی ہے پہلے آپ نے لکھنا ہے w1 is equal to 2 x1 minus w2 is equal to اب یہ دو equations آ گئی ہیں اب آپ نے ان کو simply matrix میں change کر دینا ہے اور اسی طرح a b c d تمام results کو find the standard matrix for the transformation t defined by the formula یہ نیچے والا question بھی اوپر کی طرح ہی ہے جس میں یہ zero zero آ رہے ہیں وہ آپ کے obviously zero zero vector ہو جائے گا پورا c یہ دیکھیں یہ یہاں پہ ایسے سارا zero ہو جائے گا 12 in each part find transformation of x and express the answer in the matrix form انہیں بھی آپ نے simply multiply کروا دینے 1 2 3 4 اور اسے multiply کروانا ہے آپ نے 1 minus 2 یہی نمبرز ہیں 3 sorry 3 minus 2 simple بس ان دونوں کی multiplication ہے اور multiplication ہی آپ کا answer ہے اسے آپ نے separate بھی نہیں بتانا کہ یہ کیا لکھا ہوئے آپ نے اور یہ لکھ لیں transformation of x سب کو multiply کروانا ہے یہاں پہ جتنے بھی نمبرز ہیں question number 13 use standard matrix 40 to find transformation of x then check the result by calculating transformation of x directly x ہمیں دے دیا ہے یہ آپ نے اس کو matrix form میں change کرنا اس کی matrix کیا بنے گی minus one one zero one اور آپ نے پھر کیا کرنا ہے اس کو multiply کروانا ہے یہاں پر ایسے اور جو اس کا answer ہوگا multiply کر کے وہی ہمارے پاس answer ہے standard matrix کی multiplication کا اور پھر یہ بھی consider کر رہے ہیں کہ اس کا direct answer بھی find out کریں تو x2 کی جگہ پر 4 اور یہ answer آگیا آپ کے پاس sorry ایک number یہاں پر یہ minus into minus ہوگا ٹھیک یہ minus کی وجہ سے یہ minus one ہو جائے گا plus one تو یہ total answer آگیا 5 اور یہ 4 یہ آپ کے پاس directly solve ہو گیا اب اسی طرح اس b part کو آپ نے solve کرنا ہے بس یہاں تک آج کا کام ہے اس کو آپ نے cover up کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگ سمجھ سمجھ آگیا میتھرڈ اور مجھے اپنے ریپلائی بھی کرنا ہے کومنٹ میں کہ اوکی آپ نے کمپلیٹ کر لیا